ویسٹل سچا کے آن لائن کلاس میں میں رمان آپ سب ہی کا شواگت کرتا ہوں یہ ایوپی اسپیشل کی کلاس ہے اور آج ہم لوگ پڑھیں گے اتر پردیس کی مردہ کے بارے میں یہ کلاس خاص کر لیک پال اور ایسٹیٹ کے لیے چلائی جا رہی ہے اسے آپ جرور دیکھیں تو آج ہم لوگ بات کریں گے اتر پردیس کی مردہ کے بارے میں پہلے تو ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ مردہ ہوتی کیا ہے کیسے اس کا نرمان ہوتا ہے پھر ہم لوگ آگے بات کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مردہ کیا ہوتی ہے بھوم کی جو اوپری ستہ ہوتی ہے سب سے اوپر کی ستہ کو مردہ کہتے ہیں سب سے اوپری ستہ ہوتی اس میں بہت سارے خنیشتہ اربراہ سکتی ہوتی اسے ہم مردہ کہتے ہیں مردہ کو انگریزم کیا کہتے ہیں سوہل اور مردہ بجیان ہو کیا کہتے ہیں مردہ بجیان مردہ بجیان اس کے انترگاہ مردہ کا دین کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں پیڈالوجی پیڈالوجی ٹھیک ہے ہم اب دیکھتے ہیں کہ مردہ کسے کہتے ہیں مردہ بھوم کی بھوم کی اوپری ستہ اوپری ستہ کو مردہ کہتے ہیں اس کا نرمال کیسے ہوتا ہے اس کا نرمال جیوک بھوتک اور راسائنک کریاؤں کے پھل سروپ ہوتا ہے پولگونسی جیوک بھوتک اور راسائنک راسائنک کریاؤں کے پھل سروپ ہوتا ہے اور مردہ کی نرمال میں کئی ہزار برس لگ جاتے ہیں جیسے جیو جنتوں کے سڑے گلے افسیس ہیں مردہ کا نرمال ہوتا ہے بھوتک کریا کیا ہے جیسے چٹان کا گرم ہوکا ٹوٹنا یہ کیا ہے بھوتک کریا اور جو مردہ میں تط ہوتے ہیں پدار ہوتے ہیں راسائی کریا آپس میں کر لیتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے مردہ کا نرمال ہوتا ہے اگر ہم بات کریں بسو مردہ دوس کب منایا جاتا ہے بسو مردہ دوس کب منایا جاتا ہے تو یہ پرتیک برس پانچ دسمبر کو منایا جاتا ہے اسے آپ یاد رکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر ہم مردہ کے پی ایج مان کی بات کریں پی ایج مان کتنا ہونا چاہیے اپ جاؤ مردہ کے لیے جس میں اربرا سکتی اچھی ہو اس کا پی ایج مان کتنا ہوتا ہے چھے سے سات ٹھیک ہے اب ہم لوگ پڑھتے ہوں اتر پردیس کی مردہ کے بارے میں تو دیکھئے اتر پردیس کو بھوتک روپ سے تین باغوں میں مانٹا جاتا ہے بھاور ایم ترائی چھتر مد کا میدانی چھتر اور دچھڑ یا بندیل کھنڈ کا پتھاری چھتر تو اسی آدار پر ہم مردہ کا نیدارڑ بھی کرتے ہیں بھوتک بباجن کے آدار پر سب سے پہلے بات آتی ہے بھاور وہ ترائی چھتر کی مردہ کیا ہوتی ہے دیکھئے جب ہمالی ندیاں اتر پردیس میں پربیش کرتی ہیں تو اپنے ساتھ بڑے بڑے کنکڑ پتھر بہاکر لے آتی ہیں جو اتر پردیس کے اتری چھوڑ پر چھوڑ دیتی ہیں تو اس سے کیسی مردہ کا ندرمال ہوتا ہے اتر پردیس کے بھاور چھتر میں بھاور مردہ کا ندرمال ہوتا ہے بھاور مردہ کیسی ہوگی ککڑیلی ککڑیلی ایوان پتھریلی کیونکہ ہمالی ندیاں اپنے ساتھ کنکڑ اور پتھر بڑے بڑے کنکڑ پتھر بہاکر لے آتی ہیں جو یہاں اس تھان پر چھوڑ دیتی ہیں اتر پردیس کے اتری بھاگ میں چھوڑ دیتی ہیں اس سے کیسی ککڑیلی ایوان پتھریلی مردہ کا نرمال ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ترائی چھتر یہاں پر چونکہ بہاور چھتر میں پتھروں کے بجائے سے بڑی بڑی چٹانوں کے بجائے سے کیا ندیاں بلوپت ہو جاتی ہیں اور ترائی چھتر میں کیا نام ندیاں پھر سے پرکٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر کیسی دلدلی دلدلی کیچڑ یکت کیچڑ یکت مردہ ہوتی ہے یہاں پر پانی کی ادھیکتہ ہوتی ہے اسی لئے یہاں پر مردہ کیسی کیونکہ دلدلی کیچڑ یکت مردہ ہوگی یہاں پر اگر ہم بات کریں دلدلی کیچڑ یکت مردہ جو کی اتر پردیس کے ترائی چھتر میں پائی جاتی ہے یہاں پر کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں تو موقتہ یہاں پر دھانے ایبم گنہ کی فصلیں ہوتی ہیں دھان ایبم گنہ کی فصلیں کیونکہ ان کو ادھیک تاپ اور ادھیک جل کی عوض سکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں مد کے میدانی چھتر کی مردہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں سے ہی پرشن بنتے ہیں ادھیک تر پرشن کہاں سے بنتے ہیں مد کے میدانی چھتر کی مردہ جیسے مد کا میدانی چھتر ہے تو ایک دم پلین یا سپاٹ نہیں ہے یہاں پر بھی تھوڑا بہت اوگڑ کھا بڑ ہے اب اس میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے نوین جلوڑ کی نوین جلوڑ کیا ہوتی ہے پہلے اسے سمجھتے ہیں جب اتر پردیس میں ندیاں پرویس کرتے ہیں تو اتری چھوڑ پر تو یہ بڑے بڑے پتھر چھوڑ دیتی ہیں لیکن ان میں جو بہاریک مہین کڑ ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں ان کو لے کر آگے بڑھ جاتی ہے اور کہاں آتی ہے مد چھتر میں اتر پردیس کے میدانی یا دواب چھتر میں یہ مردہ چھوڑ دی کون مہین والی مردہ ٹھیک ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے اور کہتے ہیں خادر مردہ خادر خادر مردہ کیا چھتر یکت جہاں پر ایسے آپ سمجھ لیئے ایک لائن میں کہ جہاں پر سال در سال ندیوں کو دوارہ نئی مردہ بہا کر لائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں خادر مردہ اور یہ کہاں پر ہوتی ہے اتر پردیس میں جو میدانی چھتر ہے اس کے جو نچلے بھاگ ہیں وہاں پر یہ مردہ پائی جاتی ہے کونسی خادر یا نبین جلو مردہ جو سال در سال ندی کو دوارہ بہائی گئی مٹی لائی جاتی ہے اسی کیا کہتے ہیں خادر مردہ یہ کیا ہوتی ادھیک اپجاؤ ہوتی ہے اپجاؤ اور اس میں اربراک کی آوشتہ نہیں ہوتی یعنی کھاد کی اربراک کی آوشتہ نہیں ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں بانگر مردہ کی آپ سمجھیں نبین جلوڑ کو کیا کہتے ہیں خادر مردہ آپ سے یہ پرسیل بہت پوچھا جاتا ہے کہ خادر مردہ کسے کہتے ہیں تو نبین جلوڑ کو کہتے ہیں اور بانگر مردہ ادھیکٹم مردہ کا وستار وستار کونسی مردہ کا ہے جلوڑ مردہ جلوڑ مردہ اسے آپ دیان رکھیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اتر پردیش میں ادھیکتم کس مردہ کا وستار ہے تو آپ بتائیں کہ جلوڑ مردہ کا اور جلوڑ مردہ دو پرکار کی ہوتی ہے ایک نبین جلوڑ اور ایک پرانی جلوڑ نبین جلوڑ کو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نبین جلوڑ کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر مردہ سال در سال پرورتیت ہوتی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے جو کہ ندیوں کے دوارہ مٹی بھاگر لائی جاتی ہے وہ ادھیک اپجاؤ ہوتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں خادر مردہ اب بات کرتے ہیں بانگر مردہ یعنی پرانی جلوڑ بانگر مردہ اب دیکھیں بانگر مردہ کیا ہے اتر پردیش کے میدانی چھتر کے اوہ ہے بھاگ جہاں پر پرتیس سال ندی کا جل نہیں پہنچ پاتا ہے جیسے ایک سال تو بڑھا گئی وہاں ادھیک جل پہنچ گیا ہے کہاں جہاں پر نہیں پہنچ پاتا تھا وہاں پر ہی پہنچ گیا یعنی کہ اونچے چھتروں پر اگلے سال بڑھ نہیں آئی یا کم ندی میں جل کی مطرہ کم آئی تو وہاں پر جل نہیں پہنچا وہاں پر جو مردہ رہ جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بانگر مردہ جہاں پر پرتیس سال مردہ نہیں پہنچ پاتی ندیوں کے دوارہ بہا کر لائی گئی مردہ یا جل کے دوارہ لائی گئی مردہ وہاں پر کیسی مردہ ہوگی بانگر مردہ یہ کیسی ہوتی کم اپجاؤ ہوتی ہے کم اپجاؤ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں خاد کی یا اربرک کی آور سکتا ہوتی ہے اب بات دونوں آپ کو سمجھ میں آگئی سال در سال جہاں پر مٹی بدلتی رہتی ندیوں کو دوارہ بہا کر لائی گئی مٹی جہاں پر بدلتی رہتی ہے پرورتت ہوتی رہتی ہے اسے کیا کہتے ہیں خادر مردہ اور جہاں پر سال در سال مٹی نہیں بدلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بانگر مردہ یہ کم اپجاؤ ہوتی جبکہ خادر مردہ ہوتی وہ ادھگ اپجاؤ ہوتی یہاں پر اربرک کی آوستہ نہیں ہوتی اور یہاں پر اربرک کی آوستہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں لبڑی اور چھاری مردہ دیکھیں دھیان سے سمجھنا لبڑی اور چھاری مردہ کیا ہے دیکھیں جیسے اونچے ستھان پر ندی کا جل نہیں پہنچ پایا تو وہاں پر مٹی بھی نہیں اس کے دارہ باہی لائے گی مٹی بھی نہیں پہنچ پائی ہوگی تو وہاں پر کیا ہوتا بانگر مردہ کا نرمال ہو جاتا ہے اب اسی بانگر مردہ میں جب جاؤپن کم ہو جاتا ہے تو اس کی اوڑتہ کم ہو جاتی ہے تو کسان کیا کرتا ہے کرسی کے لیے وہاں پر لبڑ یکٹ جل سے سچائی کرتا ہے اور ادھیک اربرک کا پریوں گھر کرتا ہے تاکہ کرسی اچھی ہو سکے کیا ادھیک اربرک ادھیک اربرک اربرک کا پریوں گھر کا پریوں گھر اے بھم لبڑ یکٹ جل سے سچائی کرتا ہے تو وہاں کیسی مردہ کا نرمال ہوتا ہے لبڑی اے بھم چھاری مردہ کا وہ پہلے کیسی تھی بانگر مردہ میں ادھیک اربرک اے بھم لبڑ یکٹ جل سے سچائی کرنے پر کیسی مردہ کا نرمال ہوتا ہے لبڑی مردہ کا اے بھم چھاری مردہ کا یہ ایک ہی مردہ ہے ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ آئی بانگر مردہ میں لبڑ یکٹ جل اور ادھیک اربرک کا پریوں گھر کرنے سے کہ کس مردہ کا نرمال ہوتا ہے لبڑی اے بھم چھاری مردہ کا نرمال ہوتا ہے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی ٹھیک ہے اب آگے پڑھتے ہیں مروس تھلی مردہ مروس تھلی مردہ کونسی ہے اتر پردیش کے جلے راج ستھان سے سٹے ہوئے ہیں وہاں پر مروس تھلی مردہ کا نرمال ہوتا ہے جیسے آگرا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ندیوں دوارہ راج ستھان یا اس کے سمجھ بڑھتی علاقے سے بھاکڑ لائی مردہ یعنی بالو یکٹ مردہ کو کیا کہتے ہیں مروس تھلی مردہ اور کبھی کبھی ہوا یا آنڈھی کے دوارہ یہ مردہ اتر پردیش کے پسچمی جلوں میں آ جاتی ہے کہاں سے راج ستھان سے سٹے ہوئے چھتر میں تو وہاں پر کیسی مردہ کا نرمال ہوتا ہے مروس تھلی مردہ یہ کیسی ہوتی ہے ریتیلی مردہ ٹھیک ہے اب اس کو ہٹھاتے ہیں پھر ہم آگے کی بات کرتے ہیں ابھی اتر پردیش کے مد کے میدانی چھتر کی دو مردہ ہیں اور کون کونسی ایک کالی مردہ ایک بھوڑ مردہ یہ کونسی تھی یہ بھامر ایم ترائی چھت کی مردہ یہ مد کے میدانی چھت کی مردہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے مد کے میدانی چھت کی مردہ اس میں ابھی دو مردہ باقی ہیں کالی مردہ اور بھوڑ مردہ یہ مد کے میدانی چھت کی مردہ کتنی ہیں چھے ایک پانچ اور ایک چھے ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ کونسی تھی بھامر ایم ترائی چھت کی مردہ اس میں دو پرکار کی ککریلی اور پتھریلی دلدلی یہ کام پائی جاتی ہے ترائی چھتر میں کونسی مردہ بھائی یہ دلدلی ایم کیچڑی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں مد کے میدانی بھاگ میں چھے پرکار کی مردہ نوین جلو اور پرانی جلو لبڑی چھاری ایم لبڑی مردہ مرستلی مردہ اور کالی مردہ اور ایک بھوڑ مردہ ٹھیک ہے یہ دوسرا ن ہے ہم نے اس میں ابھی دو بانکی ہیں دو پرکاری مردہ ان کو ابھی ہم بتاتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں کالی مردہ اور بھوڑ مردہ کی مد کے میدانی چھتر کی چھے مردہ ہیں چار ہم نے پڑھ لی ہیں اور دو یہ ہے ٹھیک ہے اس میں پانچمہ نمبر ہے کالی مردہ کالی مردہ بہت ہی امپورڈنٹ مردہ ہے اس سے بہت پرسن بنتے ہیں چاہے جو پریچہ اتر پردیس میں ہونے والی چاہے جو بھی پریچہ ہو کالی مردہ اگر وہاں پر اس کے سلایبس میں م وہاں سے یہ برس جرور بنتا ہے کہ کالی مردہ کیا ہوتی ہے تو کالی مردہ کا رنگ ایسا ہوتا ہے کالا مردہ کالا رنگ ہوتا ہے اور کالی مردہ کہی جاتی ہے اور اس کا نام بھی اور بھی کئی نام ہے اور اسی کیا کہتے ہیں ریگر اور کیا کہتے ہیں کریل مردہ کریل مردہ اور کیا کہتے ہیں اسے کپاسی مردہ کپاسی مردہ دیکھئے کالی مردہ ریگر مردہ کریل مردہ اور کپاسی مردہ یہ الگ الگ کیا ہے نام لیکن مردہ کیا ہے ایک ہی ہے یہ ایک ہی مردہ کے اتنے زارے نام ہیں تو آپ اسے دھیان رکھیں کالی مردہ ریگر مردہ کالی مردہ اور کپاسی مردہ یہ سب کیا ہیں اسی کالی مردہ کے الگ الگ نام ہیں جبکہ مردہ کیا ہے؟ ایک ہی مردہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی بسیستہ کیا ہے؟ یہ پانی کو ادھک سوکتی ہے پانی کو سب سے زیادہ سوکنے کی چھمتا ایسے پرست بنتا ہے کہ سب سے زیادہ پانی کو سوکنے کی چھمتا کس میں ہوتی ہے؟ کس مردہ میں ہوتی ہے؟ تو کالی مردہ یا پھر کپاسی مردہ میں ٹھیک ہے؟ اور یہ کپاس کی کرسی کے لیے کپاس کی کرسی کے لیے کپاس کی کرسی کے لیے کرسی کے لیے سروادھک اپیوگی سروادھک اپیوگی مردہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی کالی مردہ ریگر مردہ کریل مردہ کپاسی مردہ یہ سب کیا اسی مردہ کے نام ہیں اور اس میں سب سے زیادہ پانی کو سوکنے کی ایبجورب کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے اور یہ کپاس کی کرسی کے لیے سروادھک اپیوگی ہوتی ہے دیکھیں بھوڑ مردہ کیا ہے بھوڑ مردہ گنگا یمنا کے دعاو چھتر یعنی گنگا یمنا کے بیچ کا اور اس کی ندیوں کے دوارہ جو مردہ بہا کر لائی جاتی ہے وہاں پر چھوڑے چھوڑے ٹیلوں کا نرمال ہو جاتا ہے دس سے بارہ پیٹ پندرہ یا بیس پیٹ کے ٹیلے ہو جاتے ہیں یہ کیسی ہوتی ری تیلی مردہ اس سے کیا کہتے ہیں بھوڑ مردہ بھوڑ کا مطلب کیا ہے گنگا اور اس کی ساہیک ندیوں دوارہ بہا کر لائی گئی اور اسی گنگا یمنا کے بیچ کے چھتر میں جو اونچے اونچے ٹیلوں کا نرمال ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں بھوڑ مردہ اور یہ کیسی ہوتی ہے ری تیلی مردہ ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی کالی مردہ اور بھوڑ مردہ سمجھ میں آئی آپ کو تو یہ اتر پردیس کے مد میدانی چھتر کی مرداؤں کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا اب بات کریں گے ہم لوگ دچڑ کے پتھاری چھتر کی مردہ یا پھر بندیل کھنڈ کے پتھاری چھتر کی مردہ کے بارے میں ٹھیک ہے لوگ پڑھتے ہیں اتر پردیس کے کا جو دچڑی پتھار ہے یہاں کی مردہ کے بارے میں یعنی دچڑ کے پتھاری چھتر کی مردہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہاں پر پانچ پرکار کی مردہ پائی جاتی ہے کون کون سی لال مردہ پروہ مردہ مال راکڑ اور بھونٹا مردہ اب بات کرتے ہیں دچڑ کے پٹھاری چھتر کی جو مردہ کا نرمال ہے یہ کیسے ہوا ہے تو دچڑ کے پٹھاری چھتر کی مردہ کا نرمال وہاں کی چٹانوں کے ٹوٹنے سے ہوا ہے جب چٹانے کیونکہ دچڑ کا پٹھاری بھاگ جو ہے وہ کر ریکھا کے بہت سمیف ہے اس لئے وہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تابمان بہت ادھگ رہتا تو وہاں پر چٹانے گرم ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں تو وہاں چٹانوں کی ٹوٹنے سے مردہ کا نرمال ہوتا ہے اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں لال مردہ کا تو لال مردہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے لال اور یہ کہاں پائی جاتی ہے دچڑ کے پٹھاری چھتر جو ہے وہاں پر کس جلے میں پائی جاتی ہے تو یہ پائی جائے گی جھانسی مرجاپور مرجاپور اور سون بندر میں مکھ روپ سے ان جلوں میں کیسی مردہ پائی جاتی ہے لال مردہ ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی اب بات کرتے ہیں پروہ مردہ یا پھر پڑھوہ مردہ پڑھوہ مردہ اسے کہتے ہیں پروہ مردہ یا پھر پڑھوہ مردہ ٹھیک ہے اب یہ مردہ کہاں پر پائی جائے گی تو یہ پائی جائے گی ہمیرپور اور جالون ہمیرپور اور جالون جلوں جالون جلے میں مکھروپ سے پائی جاتی ہے کونسی پروہ مردہ یا پھر پڑھوہ مردہ کہاں پر ہمیرپور اور جالون مکھروپ سے دو جلوں میں پائی جاتی ہے کونسی پروہ مردہ ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں مار مردہ مار مردہ کیسی مردہ ہوتی ہے یہ کالی مردہ کے سمان چکنی مردہ ہوتی ہے کیسی چکنی مردہ چکنی مردہ اب مار مردہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پھر اسے اور کیا کہتے ہیں مار مردہ بھی کہتے ہیں مار یا پھر مار مردہ بھی کہتے ہیں اسے یہ چکنی ہوتی ہے کالی مردہ کے سمان ہوتی ہے اب یہ پائی کہاں پر جاتی ہے تو اتر پردیس کے پسچمی جلوں میں پائی جاتی ہے اور راکر مردہ بھی کہاں پائی جاتی ہیں اتر پردیس کے پسچیمی جلوں میں یہ دونوں مردائیں اتر پردیس کے پسچیمی جلوں میں پائی جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں بھونٹا مردہ کی کہ بھونٹا مردہ کہاں پائی جاتی ہے تو یہ چترکوٹ مہوبہ مخروب سے ان جلوں میں پائی جاتی ہے اگر اس کے ہم رنگ کی بات کرتے ہیں بھونٹا مردہ کا رنگ کیسا تو اس کا رنگ لال اور نارنگی ہے لال اور نارنگی ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سوائی میں آئی ٹھیک ہے اب اگر مال مردہ کی بات کرتے ہیں کہ مال مردہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے اس کا بھی بتا دیتے ہیں تو مال مردہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے کالا کیونکہ یہ کیسی ہوتی ہے کالی مردہ کے سمان چکنی مردہ ہوتی ہے کالا رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے پروہ مردہ ہمیرپور اور جالون میں ٹھیک ہے اس کا رنگ بھی کیسا ہوتا ہے لال ایوہم بھورا لال ایوہم بھورا رنگ ہوتا ہے اور لال مردہ کا تو نام ہی لال مردہ ہے اس لئے اس کا رنگ کیسا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو اتنی بات سمجھ میں آئی اتر پردیس کی مرداؤں کے بارے ہم لوگوں نے پڑھ لیا کہ اتر اور ایک پرسن اور اگر بنے گا تو یہ بنے گا کہ اتر پردیس کے ادھکتم چھت پھل میں کونسی مردہ کا بستار ہے تو آپ بتائیں کہ جلوڑ مردہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ جلوڑ مردہ مقروب سے دو پرکار کی ہوتی ہے ایک نبین جلوڑ جیسے خادر مردہ کہتے ہیں ادھک افجاؤ ہوتی ہے اور ایک کونسی پرانی جلوڑ جیسے بانگر مردہ کہتے ہیں کم افجاؤ ہوتی ہے اور کپاسی مردہ سے ایک پرسن بنتا ہے کہ کپاسی مردہ میں آپ سے پرسن ایسے پوچھا جاتا ہے کہ کپاس کی کرسی کے لیے سربادک اپیوگی مردہ کونسی ہے تو کالی مردہ کپاسی مردہ ریگور یا پھر کریر مردہ یہ ایک ہی نام ہے کالی مردہ کے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی مردہ دوس کا پانچ دسمبر کو مردہ پر گیانوں کو کہتے ہیں پیڈالوجی مردہ کا نرمال کیسے ہوتا ہے جیبک بھوتک اور ریسائینک کریانوں کے پھل سروپ ہوتا ہے بہت ادھیک سمیں لگ جاتا ہے ہزاروں سالوں کا سمیں لگ جاتا ہے مردہ کا نرمال ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی مردہ ہوتی جو جمین کی بھوپرپڑی کی اوپری سطح پر جو مٹی ہوتی ہے مردہ کہتے ہیں جہاں پر اربراہ بہت سارے پائے جاتے ہیں کھنشت پائے جاتے ہیں جو کی کرسی کے لئے اپجاؤ بناتے ہیں مردہ کو اسے کیا کہتے ہیں مردہ کہتے ہیں اب اگلے ہم سیسن میں بات کریں گے اتر پردیس کی جنگ جاتیوں یا پر ادیوب کے بارے میں آپ کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو اتر پردیس میں اگلا ٹاپک کون سے چاہیے اگر کلاس آپ کو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کریں کلاس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں تانوات